مولانا حسین احمد مدنی انیس سو چونتیس میں انیس سو چھتیس میں اعلان کیا گیا کہ بھارت کا ناغری بھارت کا نوجوان یہاں نہیں برطانیہ بریٹین کا دوسرا ورلوار جرمنی سے تھا وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے فوج کہاں سے رائیں گے ہمارے بھارت کے نوجوانوں کو گاریوں میں ڈال ڈال کر ینگ ریس لے جا رہے تھے دوسری ورلوار دوسری چنگ لرنے کے لئے جرمنی سے وہاں لڑائی ہو رہی تھی مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ نوجوانوں بھارت کے لوگوں انگریز کے فوج میں ان کی آرمی میں بھرتی ہونا تمہارے لئے ناجائز اور حرام ہے جب انگریز کے جج کو پتا چلا کہ حسین احمد مدنی نے اعلان کیا ہے ناجائز کا فتوہ دیا ہے تو کہاں کہ مولانا کو پکڑ کر لاؤ کٹ گھرے میں لائے جاتا ہے وہاں پر کہاں جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کیا آپ نے ناجائز کا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا دیا ہے ہوتا کیا ہے اب بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے جج یہ ہوتا ہے عاشق رسول جو کہیں پر کی جیسے بھی درتا نہیں ہے جیسے بی بی سمیارے ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تو طاقتور ہوگا اپنے پاس کا ہوگا تیرے پاس طاقت ہوگی تیرے لیے ہوگی میرے پاس طاقت ہے میرے اللہ کی دیوی ہے سو جان اللہ تبارک و تعالی مجھے دے ایک جان کو کملی بارے کے آن بان شان پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو لیکن میں تجھے خدا ماننے کے لئے میں نبی کی نبوت کا نبی کے امتی ہونے کا میں کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتی جو جواب بی بی سمیارے دیا تھا بی سچیر دیا گیا بی بی سمیارے کا میرا یہی جواب ہے میں عاشق رسول ہو نارے تبویر نارے تبویر مولانا بلکلام آزاد کہتے گے انگریز میں ترہیس تین دن کے بھیک کو تمہارے جوتیوں میں پھیکتا ہوں جاؤں میں اپنی بی بی سے نہیں ملاقات کاؤں گا میں اپنی بی بی کی شکل نہیں دیکھوں گا میں نہیں جاؤں گا ان کی کفن دفن میں نماز جنازہ میں فرض شریک ہونا فرض کفایا لیکن اس قوم کی امانت کو بچانا اس دیش میں مسلمانوں کی آنبان شان کو بچانا شریعت کو بچانا قرآن کو بچانا نبی کی عزت و عبرو کو بچانا یہ فرض عین ہے فرض عین کو زیادہ ضروری ہے فرض کفایا بعد میں میں حوض کوثر پر اپنی بی بی سے ملوں گا جاؤں مولانا بلکلام آزاد نے اپنی شریعت کو پسند کیا اپنی بھارت کی دیش حقی کو پسند کیا لیکن انگریز کی اس دیہوے بھی کو یہ کوہ نور بیچ کر سات دن تک پورے بھا پوری دنیا کے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا کوہ نور کوہ نور ہمارے دیش میں مغل امپیرر کے یہ کرسی میں لگی ہوئی تھی پیچھے اس کو بھی لوٹ کر لے گا انگریز نال ہے نواب شراجد دولہ کا نانا کا نام علی وردی خان آپ کے اسی بنگال مرشد آباد کے رہنے رہے ہیں اور انگریز کا سب سے پہلے ہیڈ آفیس کلکتا اسی کلکتا تو کولکتا کلکتا بولتے ہیں اسی کولکتا کی اس ہیڈ آفیس کو توڑ کر ہٹایا علی وردی خان نے کہا کہ انگریز تم کو نہیں رہنے دوں گا علی وردی خان کا انتخال ہو گیا نواب شراجد دولہ نواب شراجد دولہ نے بھی سب سے پہلے جنگ کی شروع بات سولہ سو پندرہ سولہ سو آٹھ کے اندر آیا انگریز آنے کے بعد جناب یہاں آئے کیوں تھے یہاں بہت خزانہ تھا ہمارے دیش میں بہت سب سے بڑی چیز کالی مرچ کالی مرچ کالی کٹ مالا بار ان علاقوں میں ہوتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے بھارت میں سمندر کے راستے واسکو ڈیگامہ 1498 میں آیا سب سے پہلے قبضہ کرنی آیا دیکھنے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے کہاں سے آیا وہ منگول سے منگول سے آیا منگول سے پرتغال سے پرتغال سے یہاں آیا آنے کے بعد بٹین کے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت کچھ ہے آہستے آہستے انہوں نے قدم جمعنا شروع کیا یہاں کے دولت کو یہاں سے کالی مرچ گرم مسالہ علاقی لے کے جاتے تھے اور وہ لوگ بیچ کر پانچ گناہ منافع کماتے تھے پانچ گناہ یہاں کا جو کوہ نور تھا یہ کوہ نور بیچ کر ساتھ دن تک پورے بھا پوری دنیا کے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا کوہ نور کوہ نور ہمارے دیش میں مغل امپیرر کے یہ کرسی میں لگی ہوئی تھی پیچھے اس کو بھی لوٹ کر لے گا انگریز نہ لائے یہ سب چیز دیکھ کر آئے جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور سب سے پہلے جنگ کی شروعات کس نے کی میں کئی مرتبہ تقریر میں بول چکا ہوں آج بھی بولتا ہوں سب سے پہلے جنگ کی شروعات نواب شراجد دولہ کا نانا کا نام علی وردی خان آپ کے اسی بنغال مرشد آباد کے رہنے رہے اور انگریز کا سب سے پہلے ہیڈ آؤفیس کلکتا اسی کلکتا تو کلکتا کلکتا بولتے ہیں اسی کلکتا کی اس ہیڈ آؤفیس کو توڑ کر ہٹایا علی وردی خان نے کہا کہ انگریز تم کو نہیں رہنے دوں گا علی وردی خان کا انتقال ہو گیا نواب شراجد دولہ نواب شراجد دولہ نے بھی سب سے پہلے جنگ کی شروعات سترہ سو پچپن میں سترہ سو پچپن میں شروعات کی علی وردی خان سترہ سو ستابن میں شروعات کی نباب سراجد دولان سترہ سو نمیانوے میں لڑائی لڑی کون ٹیپو سلطان نے ان کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کو شہید کر دینے کے بعد دیش پر مکمل طور پر قبضہ ہو جاتا اس کے بعد علماء آئے میدانے رائے بریری کے علماء دارلوم کیوبن کے علماء ندوطل علماء کے علماء میدان میں آگئے اٹھارہ سو ستابن کی جنگ لڑی گئی شاملی کے میدان میں اٹھارہ سو ستابن سے لے کر بازابتہ طور پر اٹھارہ سو ستابن سے انیس سو سہتالیس تک مکمل طور پر اسلام ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی ہندوستان قبضے میں آگیا انگریزوں کو بریٹش رول قانون چلا یہاں پر بریٹش حکومت تھی یہاں پر لڑائی کی بہت میں نہیں بولنا چاہوں گا اس وقت کا ایک بہت بھلا مولانا حسین احمد مدنی انیس سو چونتیس میں انیس سو چھتیس میں اعلان کیا گیا کہ بھارت کا ناگری بھارت کا نوجوان یہاں نہیں برطانیہ بریٹین کا دوسرا ورلوار جرمنی سے تھا وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے فوج کہاں سے رائیں گے ہمارے بھارت کے نوجوانوں کو گاریوں میں ڈال ڈال کر یہ انگریز لے جا رہے تھے دوسری ورلوار دوسری چنگ لڑنے کے لئے جرمنی سے وہاں لڑائی ہو رہی تھی مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہے نوجوانوں بھارت کے لوگوں انگریز کے فوج میں ان کی آرمی میں بھرتی ہونا تمہارے لئے ناجائز اور حرام ہے جب انگریز کے جج کو پتا چلا کہ حسین احمد مدنی نے اعلان کیا ہے ناجائز کا فتوہ دیا ہے تو کہاں کہ مولانا کو پکڑ کر لاؤ کٹ گھرے میں لائے جاتا ہے وہاں پر کہاں جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کہا آپ نے ناجائز کا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا دیا ہے ہوتا کیا ہے اب بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے جج یہ ہوتا ہے عاشق رسول جو کہیں پر کی جی سے بھی ڈرتا نہیں ہے جیسے بھی بھی سمجھ آرے ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تو طاقتور ہوگا اپنے پاس کا ہوگا تیرے پاس طاقت ہوگی تیرے لیے ہوگی میرے پاس طاقت ہے میرے اللہ کی دیوی ہے سو جان اللہ تبارک و تعالی مجھے دے ایک جان کو کملی بارے کے آن بان شان پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو لیکن میں تجھے خدا ماننے کے لئے میں نبی کی نبوت کا نبی کے امتی ہونے کا میں کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتی جو جواب بی بی سمیہ نے دیا تھا بی اس سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ نے کہا میرا یہی جواب ہے میں عاشق رسول ہو نارے طبیر بی بی سمیہ نے کہا کہ جتنی طاقت تم پاز مانا ہو ابو جہل آزمالو بی بی سمیہ کو چیر دیا جاتا ہے لیکن اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتی وہی عاشق رسول آج کی تاریخ میں ایک سو ڈیر سو سال پہلے انگریز کے سامنے کہتا ہے وہی مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ انگریز میں قلبی یہی میں نے فتوہ دیا تھا آج بھی یہ فتوہ دیتا ہو کہ تمہارے فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے گناہ ہے مولانا محمد علی جوہر نے کہا آ کر پیر پیر کر کہا کہ مولانا اپنا فتوہ بدل دیجئے نہیں تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر کل بھی مرنا آج بھی مرنا کس سے ڈرتے ہو یہ شرابیوں سے یہ کھڑے ہو کر پیشاش کرنے والوں سے یہ نبی کے دشمن سے اللہ کے دشمن سے تم ڈر رہے ہو مروں گا کیا صندوق کھول کر دکھا دیا یہ دیکھو میرے صندوق میں کفن دے کر آیا ہوں میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں جو صحابی نہیں ڈرتے تھے مرنے سے ہم اس صحابی کے جوتیوں کے تلے جوتیوں کے صدقے میں ان کے ایک سنت پر نبی کے ایک سنت پر صحابی کے ایک سنت پر اگر میری زدگی قربان ہو جائے تو کل قیامت میں گردن اونچی کر کے رہوں گا کہوں گا کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی کے نقش خدم پر چل کر اپنے آپ کو قربان کر لیا تھا ہو سکتا ہے کہ اسی ادا کو دیکھ کر میری مفرد ہو جائے جنت چلا جائے میں ڈرتا نہیں ہوں دیکھو کفن میرے اس صندوق میں ہے محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ اپنا فتوہ بدل دیجئے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ محمد علی جوہر اگر میں نے فتوہ بدل دیا تو آج بھارت کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا اس لئے میں ایمان زیادہ قیمتی ہے ایمان کا سودا میں نہیں کر سکتا میرا آج بھی بھاری فتوہ ہے جو کل تھا مولانا محمد مولانا حسین احمد مدنی عاشق رسول تھے جب سینے میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو سامنے چاہے وہ واسکوڈے گاما ہو سامنے چاہے وہ لال کشنی اڈوانی ہو سامنے چاہے امریکہ ہو سامنے چاہے کوئی لال بجکر ہو سامنے چاہے کوئی چائے بیچنے والا ہو کی کچڑی بیچنے والا ہو پھر کوئی ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ باطل پر ہے وہ باطل پر ہے وہ ظلم ازاوسی کر رہے تھے اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے جناب مولانا ابو الکلام آزاد کو جیل میں ڈالا جاتا ہے احمد احمد آباد احمد نگر کی خلے میں مولانا ابو الکلام آزاد کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور جا کر کہا جاتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تین دن کی مولت ہے جاؤ انگریز کہتا ہے انگریز کہتا ہے انگریز سے مولانا محمد مولانا ابو الکلام آزاد کہتے گئے انگریز میں ترے اس تین دن کے بھیک کو تمہارے جوتیوں میں پھیکتا ہوں جاؤ میں اپنی بیوی سے نہیں ملاقات کروں گا میں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھوں گا میں نہیں جاؤں گا ان کی کفن دفن میں نماز جنازہ میں فرض شریک ہونا فرض کفایہ لیکن اس قوم کی امانت کو بچانا اس دیش میں مسلمانوں کی آن بان شان کو بچانا شریعت کو بچانا قرآن کو بچانا نبی کی عزت و عبرو کو بچانا یہ فرض عین ہے فرض عین کو زیادہ ضروری ہے فرض کفایہ بعد میں میں حوز کوثر پر اپنی بیوی سے ملوں گا جاؤں مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی شریعت کو پسند ہی کیا اپنی بھارت کی دیش بھگتی کو پسند کیا لیکن انگریز کے اس دیش بھگ کو ٹکرا دیا